بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی نا تمام آج کی زیر نظر کتاب جس کا ہم مختصر جائزہ پیش کریں گے اس کا نام ہے جی قربت مرگ میں محبت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مستنصر حسین طارر صاحب کی اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس میں جو مستنصر حسین طارر صاحب نے ایک گریک انشنٹ فلسفر کا قول نکل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مختصر یہ ہے بلکہ میں آپ کو کہوں کہ اس کو مکشیر میں بیان کروں اس کا مفہوم بھی اور اس کتاب کا جو ایک کرکس ہے چھوٹ بلکہ مفہوم میں شوکت واسطی شاہ صاحب کا ایک شیئر ہے جی شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا بنیادی طور پر یہ کتاب اسی شیئر کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہے میں نے اس کے وقت کچھ نوٹ سوارا لکھے رکھے تھے آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ مستنصر حسین تارر صاحب جو ہے زیادہ تر اپنے سفرناموں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں لیکن ان کا یہ جو ناویل ہے پربت مرد میں محبت یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا ناویل ہے تقریباً کہنا چاہیئے یہ ڈیفرنٹ سٹائل کا ہے ایک تو جو ان کا اسلوب ہے اس میں جو انہوں نے بیان کیا جس زبان میں انہوں نے لکھا ہے آپ یقین جانے ہیں کہ فرس ٹیم آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آپ مستنصر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ بیان کر رہے ہیں لیکن جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس نوہل کی جو ہے ڈیپس کا پتہ چلتا ہے ایک پربتِ ملک میں محبت یعنی کہ ایک آخری عمر کے حصے میں انسان جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو تو کیا احساسات اور کیا جذبات اس کے ہوتے ہیں اس میں ایک خاور نام کے کریکٹر کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور ان فیکٹ وہ خاور نام وہ خود ہی ہے مستنصر صاحب جس کو انہوں نے اس کو کتابی شب اس کو ایک ریلیٹ کیا ہے کو ریلیٹ کیا ہے اس چیز کے ساتھ تینچار خواتین ان کو ملتی ہیں جو ان کی فینز ہوتی ہیں اور ان سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے لیکن ایک سب سے بیوڑا سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی چیزوں کو حضم نہیں کیا جاتا آسانی سے کہ انسان جو کہتے ہیں کہ بڑے بارے ہو کے آپ کو کسی قسم کی اس طرح کی چونچلے آپ کو چاہو جو ہیں چڑھیں تو وہ ایک ریسپیکٹیبل کا اہلو ہماری معاشرے میں نہیں ہوتا بہرحال مختصر کردار ہیں اس کتاب میں زیادہ کرداروں پر مبنی نہیں ہے یہ کتاب اور انہی کرداروں کو لے کر ترر صاحب نے جو ہے اس کو وہ لے کر چلے ہیں دوسری جو چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ نیچر کے بڑے قریب رہتے ہیں ترر صاحب اس میں دریہ سندھ کا ایک ذکر ہے دریہ سندھ میں جو وہ اپنی کتاب کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ سندھ میں وہ کشتی میں ایک سفر کر رہے ہیں اور ڈرائویڈینز جو ہاں کے جو رہنے والے جو رہنے والے لوگ تھے وہ کشتیاں جو چلاتے ہیں درابڑی نسل کے انہی کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں ان کا بھی کچھ حال احوال بیان کرتے ہیں اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی میں مستنصر حسین تارر صاحب کا ہی نویل ہے جو میں نے ذکر کیا مختلف خواتین کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ایک آخری عمر کے حصے میں رہا تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ غالب کا شیر ہے گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دعا بھی ساغر ساغر و مینہ میرے آگے تو ایک پاکیزہ محبت جسوانی آلائشوں سے پاک محبت واقع بھی ذکر اس میں ہمیں تھوڑا سا چلک نظر آتی گیا لیکن اس کا جو سٹارٹ اور جو یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ موت کو آخری عمر کے حصے کے ساتھ اور محبت کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تارر صاحب تھوڑا سا جسو کہتے ہیں کہ ایک دکھی سا اختتامیہ ہے اس کا لیکن ایک اچھوتا منفرد انداز ہے تارر صاحب کا اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو مناسب کتاب ہے اچھوتی سی تحریر ہے تارر صاحب کی زندگی کا یہ پہلو یقیناً جو تارر صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ تارر صاحب کے حوالے سے جو پڑھتے ہیں انفیکٹ جاننے سے مراد میری یہ ہے وہ اس میں ایک نیا روپ دیکھیں گے پڑھئے کتاب بلائی ویلی کی زینت بنائیے ممکن ہے آپ کو پسند آئے مجھے آج کی اس کتاب کی جائزے کے ساتھ آپ اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور اگر پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی آپ کمنٹ بھی کیا کیجئے آپ کرتے بھی ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں مجھے مزید ضرورت ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا مزید فیڈبیک کا تو ملتے ہیں انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں